بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے لگتا ہے کہ قاضی فائض عیسیٰ عمران خان سے بہت نفرت کرتے ہیں پچھلے ان کے بہت سارے فیصلے اور ان کا جو عدالت کے اندر ربیہ ہے وہ اس کی کافی حد تک تعیید کرتا ہے لیکن آج سپریم کورا باقستان میں قاضی فائض عیسیٰ کے خلاف بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے چونکہ یہ آج کی انتہائی عام اور بڑی خبر ہے فائر وال پاکستان کے اندر لگائی گئی ہے کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے انٹرنیٹ سپیڈ جو ہے وہ سلو ہے لاہور ہائی کوٹ کے اندر بھی آج ایک بڑی عام درخواست دائر کی گئی ہے لیکن دوسری طرف حامض میر اس کے خلاف میدان کے اندر آ گئے ہیں انہوں نے آج ایک بڑا قدم اٹھایا ہے اس پہ بھی بات کریں گے اڈیالہ سے عمران خان کی منظوری ہوئی ہے اور خیبر بختم خواہ کا ایک عام وزیر اس کو عودے سے فارق کر دیا گیا ہے اور اب ایک لڑائی جو ہے تحریک انصاف کی اندرونی وہ ایک نیا رخ اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے امید ہے آپ ویڈیو سمات کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اغاہ کریں گے اس وقت آپ اندازہ کر لیں کہ لاہور آئی کوٹو یا باقی آئی کوٹس ان پر لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے یعنی جہاں پہ کسی کو بھی اغواہ کر لیا جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا وہاں سے جو بندہ بھی اغواہ ہوتا ہے درخواست واپس لیتا ہے اسلام آباد آئی کوٹ کے اندر ان کو امید ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ انصاف ملے گا آج ایک پھر جو درخواست ہے مغوی ہیں لاہور آئی کوٹ پر اس نے عدم اعتماد کیا ہے لاہور آئی کوٹ کے اندر سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہے نعیم احمد یاسین ان کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سمات ہوئی ہے اور عدالت درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نبٹا دیا واپس کیوں لی گئی ہے کیونکہ انہوں نے یہ جسٹس شکیل احمد نے مغوی کی بیوی سہرش بیرام کی متفرق درخواست پر یہ سمات کی تھی اور سادہ قبروں میں ملبوس حلکاروں نے انتیس جولائی کو گھر پر ریڈ کیا اور وہاں ان کے جو شور ہیں ان کو اٹھا دیا تھا تو اب یہ واپس اس لیے لی گئی ہے کہ اسلام آباد آئی کوٹ کے اندر درخواست دائر کی جائے گی دوسرا عذر مشوانی کے جو بھائی ہیں ان کی بازیابی کے حوالے سے آج انتہائی عام تحریری حکم جاری کیا گیا ہے اسلام آباد آئی کوٹ کے طرف سے اور وزیر آدم اور اٹارنی جنرل کو یہ بجوانے کا جو ہے وہ حکم دیا اور کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس موقع ہے چانس ہے بہتر ہوگا کہ جو اس طرح غواقار ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں پھر ہم سخت آرڈر کریں گے تو آپ کو بڑی تکلیف پہنچے گی یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیر قسم کا جو میسج ہے وہ آج جو ہے وہ دیا گیا ہے اچھا دوسری طرف ایک اور بڑی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے اور وہ ہیں خیبر پختونخواہ کے ایک وزیر ہیں وزیر معاصلات انہوں نے استیفہ دے دیا تھا گزشتہ شب لیکن جو انہوں نے استیفہ دیا اس کے اندر جو اس وقت وزیر آلہ ہے خیبر پختونخواہ کے ان پر بڑا الزام لگایا تھا انہوں نے علی امین گنڈا پور پر اور جو الزام انہوں نے لگایا اس پر سب بڑے حیران ہوئے چونکہ ایک طرف پنجاب کے اندر جو ہے وہ حماد ادر کا استیفہ پھر لاہور کے صدر اور جنرل سیکرٹری کا استیفہ یہ ایک بڑا عدم اعتماد تھا پارٹی کی مختلف جو موجودہ ایک لیڈرشپ ہے تو دوسری طرف یہ استیفہ آیا لیکن یہ کہانی کچھ اور بتائی جاری ہے اب انہوں نے جو اس کے اندر الزام لگایا ہے یعنی اس کے اندر تو حکومتی درائے کے مطابق پہلے ہی برطرفی کی سمری گورنر کو بھیجی جا چکی تھی ان کی شکیل احمد کے استیفہ کا مطن سبائی حکومت اپنے بنیادی اصولوں اور وعدوں پر سمجھوتا کر رہی ہے عوام نے اسٹیبلشمنٹ مخالف موقف کے حق میں ووٹ دیا لیکن سبائی حکومت اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی ہے صحبائی حکومت کے خراب حکمرانی اور بد عنوانی نے پارٹی کارکنوں میں پارٹی پروگرام اور منشور کو تباہ کر دیا ہے میں اپنے آپ کو تمام فورم پر اصاب کے لیے پیش کرتا ہوں نائنصافی بیٹ گورننس بند انتظامی اور بد عنوانی کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کروں گا اب دوسری طرف سے یہ بتایا گیا کہ عمران خان کی جنب سے بنائی گی کمیٹی نے اپنے رپورٹ وزریعالہ کو پیش کی کمیٹی سفارشات کی روشن میں شکیل خان کو عوضے سے اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا شکیل کو اٹھانے کے لیے سمری پہلے ہی گورنر کو ارسال کر دیئے تھی تو اب انہوں نے ایک پولیٹیکل یہ سٹنٹ کھیلے ہیں اگر یہ خیبر پس انخواہ کے وزریعالہ پر یہ الزام ضرور ہے یا وہ کمپرومائزڈ ہیں یا وہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل درامت نہیں کر پا رہے ہیں چونکہ اس وقت چیف سیکٹری جو ہے وہ بھی وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے وہ بھی وفاق کا ہے تبدیل نہیں ہوا آئی جی خیبر پکتونخواہ تبدیل نہیں ہوا اس پر اتنا زور بھی نہیں دیا گیا حالانکہ پوری انتظامی مشینری وہ وفاق کے کنٹرول میں ہے لوگ بھی اغواہ کیا جا رہے ہیں اور اس طرح سے آزادی بھی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بارال ہوتی ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی کرپشن اور اس طرح کے کوئی معاملات شاید پہنچے تھے جس کے بنیاد بار ان کو اٹانے کا فیصلہ ہوا ہے لیکن صرف الزام تو کافی نہیں ہے اگر کوئی کرپشن کا شبہ ہے تو بھائی اس کے خلاف کاربائی کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلیں یا اس کی کارکردگی میٹر کرتی ہے تو بالکل لاؤڈ اینڈ کلیر یہ بتائیں صرف الزام لگا دینا جیسے انہوں نے الزام لگایا ہے تو یہ کوئی بارال جواب نہیں ہے دوسری طرف جو فائر وال ہے آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر آہستہ آہستہ بتایا جا رہا ہے بالی ہو رہی ہے اور کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوئے پاکستان کو یعنی وہ اس لڑکے کی جو ہے وہ ویڈیو بہت ہی وائرل ہوئی ہے جس کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ شاید کچھ ایسے دماغ پاکستان پر حکمرانی کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی کمانے کی کوشش ہی نہیں کی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا کھلوار کیا ہے عام آدمی کے ساتھ پالیسی سادی کے اندر جب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گراؤنڈ سے تعلق نہیں رکھتے تو وہ پھر حال یہی کرتے ہیں ملک کا جو اس وقت ہو رہا ہے اب ایک تو لاہور ہائی کوٹ کے اندر جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس درخواست کے اندر کہا گیا ہے کہ فائر وال کی تنصیب اور جو انٹرنیٹ کی بندش ہے یہ نہیں ہونی چاہیے وفاقی حکومت کے وکیل کو متعلقہ آسائٹیز سے ہدایات لے کر آج ہی پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس بند کر دی گئی ہیں انٹرنیٹ کی بندش سے کاروبار اتاکہ ہر شعبہ زندگی متاثر ہو رہا ہے انٹرنیٹ بند کرنا بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے وفاقی حکومت کا انٹرنیٹ بند کرنے کا فیصلہ قلع دم قرار دیا جائے ملک میں انٹرنیٹ کو مکمل اور فوری بحال کرنے کے ایک آماد دیا جائیں یہ درخواست تھی لاہور آئی کورٹ کے اندر سپریم کورٹ آباکستان کے اندر بھی آج ایک بڑی عام درخواست دائر کی گئی اور یہ درخواست جو ہے درخواست گزار ہے حامد میر حامد میر کو یہ کریڈر جاتا ہے کہ جب بھی ادادی ادارے رائے کا مسئلہ ہوتا ہے یا انسانی حقوق کا مسئلہ ہوتا ہے اگرچہ کئی دفعہ وہ دو ڈبل گیم بظہر کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن بہرحال پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اب اسرام آباد آئی کورٹ کے اندر فائر وال کی تنصیب اور انٹرنیٹ بندش کے خلاب اسرام آباد آئی کورٹ کے اندر انہوں نے درخواست دائر کیا حامد بیر نے سینئر صحافی حامد بیر نے وکیل ایمان مزاری کے ذریعے یہ درخواست دائر کیا شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر کرنے والی فائر وال کی تنصیب کو روکا جائے تو یہ بنیادی طور پر جو درخواست ہے یہ فائر وال سے متعلق ہے یہ شخصی عدادیوں کو متاثر کرے گی فون ٹیپ ہوں گے اس کو لیگل کبر مل جائے گا اور پھر جو ہے اس کو لوگوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا جیسے پہلے ججز کے بیڈ رومز کی آڈیو ویڈیو نکلی یا وہ کام کیا گیا تو اس پر بڑے سوالات اٹھے ہیں تو یہ انہوں نے بنیادی طور پر جو فائر وال ہے اس کے خلاف یہ درخواست دائر کیا یہ انتہائی اہمیت کی عامل ہے اگرچہ چیف جسٹس آمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد آئی کورٹ کے اندر وہ جتنا اس کو سلوٹ چلانا چاہیں گے وہ چلا لیں گے اور ان کے بس میں ہے کہ انہوں نے کس طرح معاملات کو لے کے چلنا ہے لیکن بہرحال حامد میر کے یہ درخواست انتہائی اہمیت کی عامل ہے ان کو ضرور اس کا کریڈٹ جاتا ہے اور اس کے جو امپیکٹ ہے شخصی آزادی پر آزادی ادھارے رائے پر اس کو ضرور دیکھنا چاہیے اچھا دوسری طرف جو ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے گزشتہ روز مقدمہ جو ہے وہ مارگلہ ہلس کا تھا لیکن قاضی صاحب جب سے اپنے چیف جسٹس کی بڑی کرسی پہ آکے بیٹھے ہیں اس وقت سے ان کا کوئی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کیوں وہ کنفیوز رہتے ہیں بات کیس اور ہوتا ہے بات درمیان میں اور کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ماضی کے اندر جو مختلف ججز ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ دو ججز نے کہا تھا کہ اس پر الیکشن کے اندر جو تاخیر ہے اس پر ایکشن لینا جائے سپریم گوڑا پاکستان کو انہوں نے چیف جسٹس کو بیجا تھا اس پر سب سے زیادہ جو اعتراض کیا تھا وہ قاضی صاحب نے کیا تھا کہ جناب یہ معاملہ اور تھا کیس اور تھا اور بات اور ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کے سامنے شاید کوئی عمران خان کی نفرت اور بغز کے اندر وہ اس طرح مبتلا ہیں یا ان کا کوئی اور معاملہ ہے بہرحال عمران خان کے متعلق تو کوئی موقع وہ ضائع نہیں کرتے بلکہ موقع نہ بھی اوتوب بنا لیتے ہیں مجال ہے پیپلز پارٹی کی پچھلے پچاس سالوں کے اندر جو کرپشن چور بزاری جالی بینک اکاؤنٹس کے دھندے نون لیگ کی منی لانڈرنگ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے لے کے دنیا کے اندر بزنس ایمپائرز کھڑی کرنا اس پر کبھی وہ دو لفظ بھی بولے ہوں یعنی جنہوں نے حکمرانی کی ایک بندہ دو تین سال حکمران رہا آپ کو بڑی تقلیف ہوگی لیکن اس کا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بھی سیدھا سبریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے اس پہ آپ بات کر رہے ہیں لیکن پچاس سالوں سے جو اس ملک کو نچوڑ رہے ہیں اب آپ ایک لفظ جو ہے اس پہ نہیں بول سکے اچھا یہ جو چیز ہے یہ یہاں پہ بڑا سوال ہے تو آج بل آخر جو ہے وہ کہا گیا کہ ایسے نہیں قاضی صاحب کہ آپ نے اس کیس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے اور کل تمام صحافیوں نے بہت بڑی تعداد جنرلسٹ کی تھی وہ خلاق کی تھی ان کا کہنا تھا کہ یہ میس کنڈکٹ کے دمرے میں آتا ہے یہ ایک سب جو ڈائس میٹر جو ہے اس کے اندر انٹرفیرنس کے دمرے میں آتا ہے ایک بڑا جج بڑی کرسی پہ بیٹھ کے بڑا ہو یا چھوٹا جج ہو لیکن کرسی تو بڑی ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے اگر کوئی اس طرح کا ایک رائے قائم کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے والا جائز تو پریشرائید ہوگا وہ کیسے انصاف کا بول بالا کر سکے گا تو یہ معاملہ ہے اوزمہ جو باجی ہیں عمران خان کی اور علیمہ خان یہ سپریم کوڑا باغستان کے اندر انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے جس کے اندر اب اس پر اعتراضات تو لگائیں گے رجیسٹرار صاحب جو قاضی صاحب کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بارال اس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے اور درخواست کے اندر انہوں نے یہ معاملہ رکھا ہے یہ متفرق درخواست ہے چونکہ جس کیس کی سماعت ہو رہی تھی دائر ہو سکتی تھی مارگلا ہلز جو کیس ہے اس کے اندر ہی متفرق چونکہ اس میں انہوں نے رماز تھی ہے قاضی صاحب نے جس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا لیکن ان کو غصہ اگریشن ہے وہ صحافیوں پہ بھی جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں یا ان کے نکتہ نظر سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے فیصلوں سے اختلاف رکھتے ہیں وہ ان پر بھی جو ہے وہ ان کو بھی وارننگ ایسے لگ رہا ہے وہ دھمکی دے رہے ہیں شاید آندہ چند دنوں کے اندر جس طرح یہ قاضی صاحب کا اس طرح کا لہجہ بھی ایک اشارہ ہوتا ہے جیسے انہوں نے جنرل فیض عمید کے حوالے سے ایک فیصلے کے اندر ذکر کیا تو فیض عمید گرفتار ہو گیا اور اب جو ہے وہ ممکن ہے آندہ انہی دنوں کے اندر اب دیکھیں گے صحافیوں کو کچھ بھی لاغرز کو اٹھا لیا جائے چونکہ قاضی صاحب بڑے تنگ ہیں تو قاضی صاحب کی تنگی تو بہت سارے ہمارے ادارے اور حکومت نہیں دیکھ سکتی کیونکہ انشورنس پالیسی ہیں وہ اس پورے سسٹم کی جس طرح وہ معاملات کو چلا رہے ہیں تو عظمہ بخاری عظمہ خان سوری علیمہ خان یہ دونوں فبریم کورٹ پہنچی ہے متفرق درخواست انہوں نے مارگلہ ہلز نیشنل پارک کیس میں دائر کی ہے چیف جسر نے گزشتہ روز ایک سو نوے ملیئر پاؤنڈ کیس کے اندر جو ریمارس دیئے ہیں ان ریمارس کے خلاف یہ بنیادی دور پر درخواست دی گئی ہے کہ آپ نے اس کیس کے اوپر اثرانداد ہونے کی کوشش کی ہے آپ نے نجائز دور پر اور جو آپ نے کہا ہے اس کو کاروائی سے اور گفتگوز سے حادف کریں اور آپ نے یہ زیادتی کی ہے قانون اور آئین سے تجابت کی ہے اپنی کرسی کا آپ نے لحاظ نہیں رکھا اور یہ ساری بنیادی دور پر جو ہے وہ درخواست کا ذرائے متن بتا رہے ہیں تو اب اس پہ ریجسٹرار صاحب دیکھتے ہیں ضرور وہ قاضی صاحب کے بٹھائے گیا ریجسٹرار اترازات لگا کے وہ شاید منظور نہ کریں واپس کریں لیکن بہرحال قاضی صاحب کے خلاف یہ سپریم کورڈا پاکستان کے اندر ایک درخواست ہے سمبولیکلی اس کی بڑی اہمیت ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات